اردو گرامر سے پہلے آئیے یہ جانتے ہیں کہ علمی بیان کہاں سے آیا ہوا ہے اور یہ کس علم کی اہم شاخ ہے اصل میں علمی بیان علمی بلاغت کی ایک اہم شاخ ہے علمی بلاغت سے مراد وہ علم ہے جس میں کلام دلنشین شیری اور مقتضائی حال کے موافق ہو علمی بلاغت کی شاخ بنیادی طور پر تین ہیں اور وہ ہے علم معانی علمی بیان اور علمی بدی اور آج ہمارا موضوع ہے علمی بیان تو آئیے پہلے علمی بیان کی مختصر سی تعریف جانتے ہیں کہ علمی بیان کسے کہتے ہیں تو علمی بیان وہ علم ہے جسے مستحضر رکھنے سے یعنی یاد رکھنے سے ایک مضمون کو کئی طریقوں سے بیان کیا جا سکتا ہے یعنی علمی بیان کی غرض ایک ہی معنی کو مختلف طریقوں سے ادا کرنا ہوتا ہے با قول میر آنیس ایک شیر کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باندھو یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ کلام کے سمجھنے میں غلطی کا امکان کم اور معانی میں خوبصورتی پیدا ہو مثلا کسی شخص کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ بڑا سخی ہے بڑا کریم ہے بڑا جواد ہے تو ان عبارتوں میں مترادفات تو موجود ہے لیکن علمی بیان کی روح سے کوئی خوبی موجود نہیں ہے علمی بیان کی روح سے یوں کہیں گے کہ وہ اپنے زمانے کا حاتم تھائی ہے اس کی جود و سخا کی دوم ہیں وغیرہ اس طرح اپنے زمانے کے حاتم کہنے سے مطلب زیادہ واضح ہو جاتا ہے علمی بیان کا موضوع لفظ ہے اور لفظ دو طرح سے استعمال ہوتے ہیں نمبر ایک حقیقی معنوں میں نمبر دو مجازی یعنی غیر حقیقی معنوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ علمی بیان کا موضوع لفظ ہے لفظ کے حوالے سے علمی بیان بحث کرتا ہے اور لفظ عموماً دو حوالوں سے استعمال ہوتا ہے ایک حقیقی معنی میں اور ایک مجازی یعنی غیر حقیقی معنی میں حقیقی معنوں میں لفظ کس طرح استعمال ہوتا ہے یا حقیقی معنوں میں لفظ کے استعمال کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کو ان معنوں میں استعمال کرنا جن کیلئے وہ وضع کیا گیا ہے یا وہ اسی مقصد کیلئے یا مطلب کیلئے بنایا گیا ہے مثلا شیر کہے اور اس سے وہی درندہ مراد لے مجازی معنوں میں لفظ مراد کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے لفظ غیر حقیقی معنی یا مجازی معنی مراد لینا مثلا شیر کہے اور اس سے شجاہ شخص مراد لے یعنی بہادر آدمی مراد لے یہ اسی لفظ کے مجازی معنی ہوں گی ایک مصرہ ہے کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کھانپ رہا ہے تو یہاں شیر کا لفظ ایک بہادر شخص کیلئے استعمال ہوا ہے علمی بیان کا مدار ان چار چیزوں پر ہے جو علمی بیان کے اناثرِ عروع یا مدارات کہلاتے ہیں علمی بیان کے اناثرِ عروع یا مدارات کی ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے تشبیح پھر اس کے بعد استعارہ پھر اس کے بعد مجازی مرسل اور آخر میں کھنایا اسی ترتیب سے ان کو رکنا ضروری ہے اگر اس ترتیب کا خیال نہ رکھا جائے تو علمی بیان کا مقصد فوت ہو جاتا ہے آئیے اب ذرا ان کی مختصر سی وضاحت ملاحظہ کرتے ہیں کہ ان ارکان سے مراد کیا ہے تو سب سے پہلے ہے تشبیح تشبیح کسی چیز کو مشترک خوبی کی بنا پر دوسری چیز کی معنید قرار دینا مثلاً وہ شیر کی طرح بہادر ہے تو اس میں یہاں تشبیح موجود ہے کہ اس آدمی کو شیر کہا گیا ہے اسی طرح اس کا جو دوسرا رکن ہے وہ ہے استعارہ استعارہ کی معنی کیا ہے استعارہ کی لفظی معنی آریتاً مانگنا لفظ کو مجازی معنی میں استعمال کرنا کہ حقیقت اور مجاز میں تشبیح کا تعلق ظاہر ہو مثلاً اس شیر نے اندوستان پر سترہ حملے کی تو یہاں شیر کا لفظ بطور استعارہ استعمال کیا گیا ہے اس کی تیسری اور اہم شاخ ہے مجاز مرسل مجاز مرسل سے مراد کیا ہے اس میں لفظ مجازی معنی میں اس طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ مجاز اور حقیقت میں تشبیح کے سوا کوئی اور علاقہ ہو مثلاً الحمدو شریف پڑنا تو الحمدو شریف ایک لفظ ہے یہ جز بول کر اس سے کل یعنی پوری سور فاتحہ مراد لی گئی ہے اس کی چوتی شاخ ہے کنایا کنایا کسے کہتے ہیں تو کنایا کے لفظی معنی ہے اشیدہ بات یا چپی ہوئی بات اس کے معنی سمجھنا انتہائی دشوار اور مشکل ہوتی ہے لہٰذا کسی لفظ کو اسی انداز سے بیان کرنا کہ اس کے مجازی اور حقیقت معنوں کے درمیان اس طرح تعلق ہو کہ اس سے حقیقت معنی بھی مراد لیے جا سکی مثلاً سفید ریش سے مراد بڑا آدمی لیا جاتا ہے تو سامین و ناظرین آپ نے ملاحظہ کیا کہ علم بیان کسے کہتے ہیں علم بیان کہاں سے آیا ہوا ہے اور علم بیان کن ارکان کے حوالے سے بحث کرتا ہے تو انشاءاللہ آئندہ ہم کوشش کریں گے کہ ان تمام ارکان کو ایک ایک کر کے پوری تفسیر کے ساتھ بیان کیا جائے تاکہ آپ اس سے مستفید ہو تو آئندہ کسی نئی انوان کے ساتھ پیر حاضر ہوں گے اب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ